میں اس وقت میں موجود ہوں ملہ منصفدار گرجہ روڈ پہ یہاں پہ کافی عرصہ قبل پل کا بہت بڑا مسئلہ تھا وہ اللہ نے خیر کی تو وہ مسئلہ خدا خدا کر کے حال ہوا لیکن وہ مسئلہ بھی جس طرح سیاسی پیشیدکیوں میں حال ہوا اس پہ میں نے بڑے پورام کیا لیکن آج پھر گرجہ روڈ میں ملہ منصفدار کے علاقے کے جو مکین ہیں انہوں نے پھر آج بلائیا آج دیکھتے ہیں کہ ان کے مسئلہ مسائل کیا ہیں لیکن چونکہ گرمی کا شدید موسم ہے اور شدید گرمی کے موسم میں ظاہر سی بات ہے کہ پانی دینا جو حکومتی ذمہ داراں ہیں اور ذمہ داران تھے ان کا فرض بنتا ہے کہ پانی موہیا کرنا کیونکہ جس طرح موٹے لی ہیں بڑے بادے وعید کیے گئے تھے اور بادے وعید کے ساتھ ساتھ یہاں سے کچھ ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پہ پانی موجود ہے لیکن خصوصی طور پہ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سیاسی سزا دی جا رہی ہے کہ تقریباً دو سو گھار ایسے ہیں دو گلیاں ایسی ہیں جہاں پہ پانی نہیں آرہا باقی سارے علاقے کو پانی موہیا کیا جا رہا ہے ان لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جہاں سے پانی کی جو ٹینکر ہیں دو دو ڈائیڑی ہزار کے ایک گھر میں آٹھ آٹھ ساتھ ساتھ چھے چھے ٹینکر پانی کے مہینے کے لگتے ہیں تو غریب لوگ بل بھریں یا وہ پانی کا بل ادا کر رہے یا پانی کی ٹینکروں کا پانی ہر چگہ پہ موجود ہے پانی نکل سکتا ہے پانی موجود ہے کیوں بیل بنے ہوئے ہیں لیکن تھوڑی سی دل کو بڑا کرنا ہے اور سارے علاقے کو پانی سے سراب کرنا ہے کیونکہ جب پانی سراب ہوگا پانی ہر گھار تک ہر زبان تک ہر زیر روح تک جائے گا تو اس میں آپ کے لئے برکت ہوگی میرے ساتھ اس علاقے کے لوگ موجود سے بات کرتے ہیں جی جا سب آپ بتائیں چھوٹے چھوٹے محصوم بچے جو ہیں پانی کی بلٹیاں لے کے ابھی میں مہلے میں جا رہا تھا تو خواتین کوئی خواتین ایسی تھی کہ جو خواتین گروں کے باہر گروں کے اندر پردہ ہو کر ہمیں بلٹیاں اور دیگر چیزیں دکھا رہتی کیا گئیں گے جب یہ لوگ ووٹیں لینے کے لئے آتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم پانی کے لینے بچھا گئے دیں گے ہر گار میں پانی بچائیں گے تو جب ان کو ووٹیں مل جاتی ہیں الیکشن کے بعد جب ان کے پاس جاؤ تو یہ کہتے ہیں بھائی ہمارا مسئلہ نہیں ہے آپ اوپر جائیں اب ہمیں بتائیں کہ ہم کس کے پاس ہیں اللہ کے پاس جاں میں نے کہا شاید کہہ رہے ہیں کہ اوپر جائیں اوپر انہوں نے اپنی سیٹیں سمال لی ہیں اور ہمارے مسئلہ نہیں آلکا رہے ہیں میں نے یہ سمجھا کہ انہوں نے بچانک کہہ دیا کہ اوپر جائیں پیاسے ماریں گے تو اوپر ہی جائیں گے اللہ کے پاس پیاسے مار جائیں گے نیچے کربلا چاہ رہی ہے انہوں نے تو ایسا بھی مارنے کے لیے پلاننگ بنائی ہے عوام کو مارنے کے لیے پانی کے جو مسائل اصل مسائل کی طرف آتے ہیں بھئی یہ بتائیں پانی نہیں ہے تقریباً بیس دی سال سے جو بھی سیاسی آتا ہے گوٹ لے کے چلا جاتا ہے ہم اس کے لیے دروازے کھولتے ہیں وہ جب بن جاتا ہے ہمارے لیے وہ دروازے بن کر دیتا ہے یہ چور ہیں ڈکیت ہیں چاہے نون ہے چاہے پی ٹی آئی ہے چاہے کوئی بھی حکومت ہے دیکھ ہوتا ہے نا پانی دے کے منکر ہوتے ہیں یہ پانی آ کر پی کر منکر ہو جاتے ہیں یہاں کے علاقے میں اس علاقے کے جو میں سمجھتا ہوں ذمہ دار ہیں جو نمبردار ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں چوئی صاحب آپ نمبردار صاحب آپ یہاں پہ کھڑے ہوں کیا مسائل ہے مجھے بڑا تکلیف ہو رہی ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے یہ ناظرین یہ دیکھیں یہ بالتیاں لے کے کھڑے ہیں تو کیا کہیں یہ نمبردار صاحب بچوں کو کیا اس پورے ملہ کو بہت تکلیف ہے پانی کی ہم نے باسا کو درگاست دے رکھی ہیں جو ریٹن موجود ہے ہمارے پاس لیکن اس کے باوجود جہاں پیپ نہیں ڈالے جا رہے گلیوں میں پیپ ڈالے ہوئی ہیں میں کنیکشن نہیں کر رہی اور میں بہنیں بہت تنگ ہیں بہت تنگ ہیں لوگ یہاں کے مقامی لوگ چوروں کے باؤں اپنی جہدادیں فروس کر کے چلے گئے ہیں کچھ اللہ پر پیارے ہو گئی ہے جسے اللہ رہو کو گھڑا یہ دیکھ سکتے ہیں کس وقت یہاں پر یہ پانی کا ٹنگر جا رہا ہے کیمرمین آپ دکھا سکتے ہیں کہ یہ پانی کا دو آزار روپے کا یہ بکتا ہے اور گھر میں چھوٹا ٹنگر چھے دن میں یہ ختم ہو جاتا ہے چھے دن میں پانچ دن میں کلیر ہو جاتا ہے پھر دو آزار اس کے بعد انہوں نے یہاں پر پانی کے پائپ ڈالوائے ہیں اور کنیکشن کے پیسے بھی سارے لے چکے پوری علاقے سے انہوں نے پیسے کٹے گئے اور اس کے بعد ابھی تک اس پیپوں میں پانی تک نہیں آ رہا ہے جی پیپوں میں پانی تک نہیں آ رہا ہے انہوں نے بڑا سا کچھ بات کرے لیے آپ یہی کہا رہا ہوں جی کہ بلکل اسے ریگے میں بہت تقلیب ہے بواسہ والوں کو اڈیٹر لکھ کر دیا ہوا ہے ان کا عملے پاس سمود موجود ہے کون سے سن میں آپ نے بواسہ کو دو آزار دو میں کس دوہزار بیس میں درخواست دی ہے چار سال ہو چکے ہیں لیکن آج تک کوئی اس کا صلاح نہیں ہو آپ کے پاس اس کے ڈاکومنٹس کو موجود ہیں دکھا سکتے ہیں دکھا سکتے ہیں دکھا سکتے ہیں ان کے پاس ڈاکومنٹس سے آپ اس طرف میری طرف آئیں جائے کیمرہ اس طرف کوری تھوڑا پیش ہو جائیں ان کے پاس یہ دیکھیں ڈاکومنٹس موجود ہیں بواسہ کے حوالے سے ان کے پاس تمام طاقزات موجود ہیں یہ درخواست دیکھیں پورے اہل ملہ نے دسخط کی ہوئے ہیں دوہزار بیس میں ریسیم کرائی ہوئی ہے یہ ملہ کے تشکتی کار نمبر یہ موبائل نمبر لکھے ہوئے ہیں اور کسی کا موبائل لکھا ہوا ہے مشتاق صاحب ابھی آپ کافی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ پانی کی پوٹنیں لے کے گلی گلی مولے مولے پھر رہے ہیں کیا مسائل ہیں ہمارے پاس پانی نہیں پانی نہیں ہے بھائی جیسے گھوٹا کہ بھائی اساں پیو ہی نہیں ہے بھائی آسان آگے دے ہون تو ساپ پانی نہ دے ماں دے یہ لکشن ہو رہے ہیں مڑ کے پانی دیتے ہی نہیں ہے یہ پانی ہے بھائی سے جاؤ دے آنے دی اساں بھائی تو کام بار ہے تو اسی اور کسی آنکھ ہو سارا بھائی جیٹنگ رہتا ہے دوہزار کا آتا ہے مینے تقریب ہو بھائی ساتھ اٹھ جیٹنگ رہتا ہے پانی نہیں بہت زیادہ کمی ہے تائی ہوئی ہوئی ہے سڑک دی دوہ ٹائی سو پڑ پیپ پینا ہے وہ پاک نہیں دے رہے ہیں بات ہے ساتھنا بھو گیتے ہیں ہم اسی ٹینکر پو آب آگے تنگ آگیا ہم اسی بیجری نے بن جمع کرائی ہے یا ٹینکر پو آئی ہے سار یہ پی ٹی آئی کے دور میں یہ کنیکشن ہوا تھا مہارا پانی کا اوپر اوپر راج آزر نے کنیکشن کرایا تھا اور چودری ساجد جو یوسی کا چرمین ہے اس نے وہ کنیکشن سٹی آٹر کر دیا تھا کیونکہ بار والا آزر گلیوں میں ہمارے پائی پڑے ہوئے ہیں کنیکشن بھی گھروں میں لگے ہوئے مین کنیکشن جو ہے مین لین اس کا رولا ہے کیونکہ سیاست جو ہیں وہ ابھی پہلے بھی الیکشن سے پہلے بھی آئے تھے سیاسی جنگ چل رہی ہے پہلے بھی آئے تھے ووٹیں لے کر گئے ہیں بعد میں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ہے سیاسی جنگ چل رہی ہے اور کسی کی زبان پہ یہ یہ ہے سیاسی جنگ چل رہی ہے چھوٹے چھوٹے مع retir بچے بھی میرے ساتھ وجودہ بچے آپ میرے ساتھ تک رہیں آپ کی وجہ ہوات ہیں کہ آپ نے اتنا پانی کار میں nee meet کیا وجہ ہے ہمارے گار میں پانی نہیں ہے اور ہم مسجد سے پانی لاتے ہیں پانی ان کے گار میں پانی نہیں ہے یہ مسجد سے پانی لاتے ہیں پینے کا پانی ک哥اں سے لاتے ہیں مسجد سے اور وضریح کرنے کا اس کے بعد کوئی ٹینکر میں آتے ہیں ٹی اٹھنکر آتے ہیں اور کتنے کا ٹینکر آتے ہیں پتہ کوئی آپ کو ٹینکر کتنے کا آتے ہیں کتنے مہینے میں ٹینکر لگتے ہیں ساتھ آٹھ آ جاتے ہیں آٹھ آٹھ ٹینکر آ آتے ہیں چھوٹے سے بچے کی آپ نے زبردست بات سنی یہ ایک اور بچہ کھڑا ہے ہے گھر پچے تھی بیٹھوں سارے چاہتے ہیں کیا پرشانی ہے پانی نہیں ہے پانی نہیں لیے بھی نہیں ہے پینے کر یہ بھی دور دور سے بار کے لے کے آتے ہیں اب کیا کریں پانی کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو علاقہ ہے تو شہر ہے لیکن گاؤں بنا ہوئے جی گاؤں بنا ہوئے آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اس وقت میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں اجاز صاحب کتر ہے اجاز صاحب ایدرا ایدرا میں اب اس شخصیت سے ایک دفعہ پھر بات کروں گا کہ یہاں پہ میں نے اسٹارٹ میں بتایا کہ جب یہ بہت بڑے پل کا مسئلہ تھا تو یہی بہت شخصیات ہے جو میرے دائیں بھائیں کھڑی ہے یہ نبردار صاحب یہاں پہ موجود ہیں انہی شخصیات نے مجھے یہاں پہ بھلایا اور یہ والا معاملہ آل ہوا آج تقریباً دو ڈائی تین چار سال کے بعد تو بارہ سے آج میں اس علاقے میں پھر موجود ہوں اور اجاز صاحب نے نبردار صاحب نے مصطاق صاحب نے اور رانہ صاحب یہاں پہ کھڑے ہیں رانہ صاحب آپ بھی ادھر ہیں انہوں نے مجھے بلایا تو ظاہر سی بات ہے کہ جس وقت پورے علاقے کا مسئلہ ہو تو یہی لوگ سینہ سپر ہو کر آگے آتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ ابھی آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ جو سیاسی لوگ ہیں کوئی سیاسی رساکشی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے سر ہمارے جو اس علاقے کے چیرمین صاحب ہیں وہ علیہ صاحب ہیں اور وہ اڈیالہ روڈ جرائی سٹاپ میں رہتے ہیں اب ہمیں بتائیں کہ ہمارا یہاں پہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہم کس کے پاس جائیں وہ ہمارے اس علاقے کے ایم پی اے بن کے گئے ہیں اب اڈیالہ روڈ پہ جانے کیلئے ان لوگوں کے پاس کرایا ہوگا تو یہ جائیں گے نا یہاں پہ جانے کے پیچے سپورٹر ہیں ان کو جا کے بتاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے ایم این اے کون بنے ہیں ایم این اے بنے ہیں جناب راجہ کمرل اسلام صاحب اچھا وہ بھی یہاں کا کوئی دورہ نہیں کرتے ہیں صرف ووٹوں کے لیے آتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی بنا جا راجہ کمرل اسلام صاحب نے کیا کہا آپ نے در آئیں کچھ کیا آپ بتا رہے تھے کہ کچھ بات کہہ رہے ہیں وہ سر راجہ کمرل اسلام نے کہا ہے کہ چانڈ ڈیم سے تین سال لگیں گے پانی دینے میں اب تین سال یہ لوگ کس طرح دو دوزار پے کا ٹینکر ہم لوگ ڈلوائیں گے دوزار پے چار پانی ٹینکر جو ہر گھر کی ضرورت ہے پانی ویسے جو پانی ہے یہاں پہ کتنے دور موجود ہے پانی جو ہے نا وہ تقریباً دو سو گچ کے قریب ہے لیکن یہ ٹینکر مافیا جو ہے یہ صرف اپنا پانی بیچنے کے لیے غریب عوام کو پانی کی لینے نہیں ڈلنے دے رہے ہیں کیونکہ ان کا اپنے ٹینکر چار رہے ہیں یہ جو یہاں پر کرتا درتا لوگ ہیں ان کا اپنے ٹینکر چار رہے ہیں ٹینکر مافیا ہے ٹینکر مافیا جب تک ختم نہیں ہوگا یہ پانی عوام کو نہیں ملے گا یہ ٹینکر مافیا کی وجہ سے سارا کچھ چار رہے ہیں میرے ساتھ آج آپ ادھرے ہیں آپ ادھرے ہیں میرے ساتھ یہ بزرگ آئے ہیں ماشاءاللہ اس علاقے کے بڑے باریش بزرگ ہیں اور آپ ہی ساتھ آپ ادھر رہے ہیں پانی کے بڑے مسئلے مسائل چاہ رہے ہیں کیا بجوہات ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تو بات انہیں جو کہی ہے وہ بہتر کہی ہے کیونکہ پانی کی سخت کلیت ہے اور پانی ان کو مل رہا ہے جو تکڑے ہیں ٹھیک ہے جو آ جاتے ہیں چاپ لوسی کرتے ہیں بیٹھتے ہیں ان کو تین بجے چاویز دے دیتے ہیں اور ہمیں پانچ منٹ کے لیے پانی ملتا ہے جو آ کے تلوے چاٹتے ہیں نا نہیں ملتا جو تلوے چاٹتے ہیں نا ان کو پانی ملتا ہے جب یہ ان کو دی جاتی ہیں یہ لوگی تین مجھے پانی کھول لنا باگی بڑھ جائے ہیں جا پر آیا ہے یہ حساب ہیں یہاں پر جی آپ نے دیکھا ہے اس وقت انہوں نے بڑی ضبطس بات کی ہے اب آپ کچھ بچے بلنا چاہ رہے ہیں سر ہم یہ کہنا چاہیے کہ نوجوان نسل کے طرف سے میں کہنا چاہوں گا دنیا دیکھے کہاں سے کام پہنچ گیا اور ہم نوجوان دیکھیں پانی کے مثال انسان کے بنیادے ضرورت ہوتے ہے پانی ہوگی خراک ہوگی ہماری قوم کو انہوں نے اس چیز کے پیچھے لگا دیا ہم نے تعلیم حاصل کیا کہ اس کام کے لیے اس ملک کو ترقی دینے کے لیے کہ اس میں کسی چیز میں ہم بڑھ چڑھ کا حصہ لیں پر ان لوگوں نے ہمیں ایسے موتاج کر دیئے ایک چیز کے لیے ہمیں اپنے وعاظ کے لیے خود عوام میں جب جاد ہونا چاہیے اور اتفاق ہونا چاہیے کہ ان لوگوں نے ہمیں نوجوانوں نے تعلیم حاصل کیا کہ ملک کو ترقی سب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں خاص کر آپ کی بات سے بھی اور آپ کی بات سے بھی کہ ہمارے اس ملک کے اندر میں نے کچھ عرصے تقریباً چند ماہ پہلے ایک پرام رہا ہے جس میں ہماری کچھ نوجوان بچوں نے جس طرح پڑے لکھے بچے ہیں ایک وینڈ پنکھا بنائی ہے وینڈ سکرین بنائی ہے یا وینڈ مشین بنائی ہے جو آواز بجلی پیدا کرتی ہیں اور وہ پنکھا چلتا ہے تو یہ جو نوجوان ہیں ہمارے جو ہمارا مستقبل ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے جو مستقبل ہیں یہ بچے کچھ نے کچھ بلک کے اندر تعلیم حاصل کر کے تاریخ رقم کرنا چاہ رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تاریخ رقم کرنے کے بجائے یہ لوگ یہ نوجوان یہ بزرگ اس جیسے لوگ جو درد دل رکھتے ہیں یہ آپ سے متنفر ہو جائیں میری ابھی بات ہوئی تھی راجہ کمیل اسلام صاحب سے بھی اور میری یہاں کے ایم پی ای صاحب سے بات ہوئی یہاں کے چیئرمین صاحب سے بات ہوئی اور یہاں پہ جو نبردار تھے وہ تو ہمارے ساتھ موجود تھے جب ان سے میری بات ہوئی ہے انہوں نے بڑی یقین دانی کرائی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ راجہ کمیل اسلام صاحب اور علیاء صاحب کو جو فرزند ہیں ان کے بھی ریکویسٹ ہے ان کی طرف سے بھی کہ جب میں میں انہیں ڈیٹھ بعد پندرہ دن بعد دس دن بعد جہاں پہ دوبارہ آؤں تو میں آپ کا انٹریویو کروں اور یہ لوگ خوشی کے ساتھ آپ کے ساتھ پیشے تالیاں بجا رہے ہوں کہ آپ نے ان کا پانی کا مسئلہ حال کر دی ہے کیونکہ عمومی طور پر جب گرمیاں آتی ہیں تو گرمیوں میں پانی غائب ہو جاتا ہے سردیوں میں سوئی گیس غائب ہو جاتی ہے اور بعض لوگوں نے جب میرے ساتھ بات کی ایک دو خواتین میرے ساتھ محلے میں جو باپردہ خواتین تھی وہ سامنے کیمرے کے نہیں آنا چاہ رہی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ گرمیوں میں پانی اور سردیوں میں گیس شاید شیر بھی جاتا ہے لیکن شیر تو ایک جنگل کا جنوالہ شیر کیسے بھی سکتا ہے اور میں اس وقت ملک کے جو بزریالہ ہیں مریم نواز صاحبہ ان سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں اسی عوام کی طرف سے کہ ان کے مسائل حال کر رہے ہیں اور مریم نواز صاحبہ آپ جو ہیں وہ تو نظر رکھتی ہیں دور تک آپ کی نظر کام کرتی ہے اور تمام کے تمام عاملات رات کو جا کے آپ نے نواز شریف صاحب کو قائد مستملیق پاکستان کو آپ جا کے بتاتی ہیں تو کیا میاں محمد نواز شریف ان لوگوں کو جو مسئلے مسائل ہیں اجازہ کو جو مسئلے مسائل ہیں ان لوگوں کو جو مسئلے مسائل ہیں کیا وہ آپ سے نہیں پوچھیں گے میرا پرام یقین ہے ان تک جائے گا میری یہ باتیں ہیں کہ یہ باتیں یقین ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب تک جائیں گی امید کرتا ہوں کہ یہ معاملات حال ہوں گے اپنے میزمان صدری ادنان بری کو دے اجازت اللہ حافظ اس کے باوجود کے مشکل میں ہیں لیکن پاکستان تو ہمارا ہے ملک تو ہمارا ہے نا تو سارے بھرپور نعرہ لگائیں پاکستان ملک تو ہمارا ہے